بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان مدینہ آج آپ کو حضرت امہ ہوا کی قبر مبارک پر لے کے آیا ہے اور آپ سے یہ منصوب قبرستان کی آپ کو آج زیارت کروائے گا امہ ہوا کی قبر مبارک جدہ میں قبرستان میں موجود ہے آئیے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل سے تفصیل بتاتے ہیں ناظرین جدہ میں موجود ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ امہ ہوا سے منصوب قبرستان اور آپ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک آدم علیہ السلام جو تھے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کا بھی صحیح کسی کو علم نہیں لیکن امہ ہوا کی قبر مبارک جو ہے وہ اسی قبرستان میں جو منصوب ہے مقبرہ حوا لکھا بھی ہوا ہے جسے منصوب ہے وہ امہ ہوا کی قبر جو اصل قبر ہے وہ اسی قبرستان میں ہے آئیے قبر مبارک کا دیدار بھی کرواتے ہیں کاروان مدینہ کے ساتھ رہیے گا اور دنیا بھر کی زیارات آپ کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین یہ جو قبر مبارک آپ دیکھ رہے ہیں انیسمی صدی میں یہ تصویر لی گئی اور اما ہوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی یہ تصویر ہے یہ اٹھارویں صدی کی تصویر ہے اور یہ تصویر جدہ کی لائبریری میں موجود ہے کافی لمبی قبر مبارک ہے اور سر کی طرف مینار بھی بنا ہوا ہے جب سعودی حکومت بنی تو مینار مبارک کو ہٹا دیا گیا قبر مبارک کی یہ نشاندہی چھوڑی گئی قبر مبارک پر لکھا ہوا تھا کہ اما ہوا کی قبر مبارک ہے یہ لائبریری میں جو تصویر تھی کہ لوگ اما ہوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آیا کرتے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی ہے اس طرح میزار مبارک پر لکھا ہوا تھا کہ اما ہوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی نشاندہی کی گئی یہ بھی لائبریری میں قبر موجود ہے جو نشاندہی قبر مبارک کی کی گئی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ کافی لمبی قبر مبارک ہے اب ہم کاروان مدینہ کی ٹیم جب قبرستان پہنچی تو قبرستان میں اب کافی وسیع ہے عام لوگوں کو بھی اسی قبرستان میں دفن کیا گیا جب ترکی کی حکومت تھی تو عام لوگوں کو اس قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا صرف اما ہوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک موجود تھی اب انہوں نے قبر مبارک سے نشاندہی بھی ہٹا دی منصوب یہی قبر مبارک ہے جو آپ کو اب نظر آ رہی ہے اس وقت یہی قبر مبارک منصوب ہے کافی لمبی ہے اور اما ہوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک یہ مشہور ہے کہ یہی ہے پورے قبرستان میں آپ عام ہر وقت بھی جا سکتے ہیں عشاء کے بعد قبرستان بند ہو جاتا ہے آپ اس کی جب چاہیں زیارت کر سکتے ہیں